بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہم ریسٹر میام رلی آج ایک مرتبہ پھر میں البانیہ کو پر ویڈیو بنا رہا ہوں اور ویڈیو اس لئے دوبارہ سے بنانی پڑی کہ الحمدللہ آج پھر ہمارے ایک اور ویزا البانیہ کا اپروو ہو چکا ہے جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ ہمارا ایک ساجہ صاحب کا ویزا بھی اپروو ہوا ہے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ سارا آپ ہمیں دکھائیں ویزا ایسے آپ بتا دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جو میں بتاؤں گا حسیب صاحب کا آج ہی ویزا اپرووڈ ہوا ہے شاید وہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں فیصلہ باز سے ان کا تعلق ہے تو ہم نے آن لائن ہی ویزا پلائی کیا تھا بیسکلی یہ آپ کو ویڈیو دوبارہ سے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ ہماری جو البانیہ کے بارے میں ویزا کی ریشو وہ بہت زیادہ بہت زیادہ اچھی جا رہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے شکر بھی دا کرتا ہوں کہ محنت سے ہم کام کرتے ہیں کوئی بھی کیس ہو تو ہم اس پہ اتنی ہی محنت کرتے ہیں جتنی کہ کرنی چاہیے اور جتنا کہ اس کا حق بنتا ہے آج کی ویڈیو میں ایک تو میں آپ کو اپنے کمپیوٹر سکرین کے اوپر جا کر آپ کو لائیو کچھ پورٹلز اوپن کر کے دکھاؤں گا جو ہمارے ویزاز اپرووڈ ہوئے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ اگر آپ خود ویزا اپلائی کریں تو آپ کون سے طریقے زمائیں اور کس طرح سے آپ ویزا اپلائی کریں تو آپ کا ویزا انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسن جو ہے وہ گرانٹ ہو جائے گا اس چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ لیٹس جو بھی انفرمیشن کسی بھی امبیسی کے مطلق ویزاز سے آئے گی تو آپ کو اس سے ضرور ملتی رہے گی اور ویڈیو کو بھی ان تک ضرور دکھنا ہے اچھے جی سب سے پہلے تو چلیے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے پورٹل کو لاغ ان کر کے آپ کو لائیو میں دکھانے والا ہوں جو ویزا آج ہی الحمدللہ اپرووڈ ہوا ہے ویسے تو ہمارے کافی زیادہ ویزا اپرووڈ ہو چکے ہیں لیکن یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی اپلیکیشن دروس نہیں ہے اس میں ایرر آیا ہے تو پھر بھی آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں بیسیکلی تو ویڈیو بنانے کا اور آپ کو لائیو دکھانے کا یہی ہے کہ آپ کو اسے موٹیویشن ملے اچھے جی اب اگر بات کریں کہ کس طرح سے ہم اپلائی کرتے ہیں اور کون سے ڈاکومنٹس لگاتے ہیں تو ڈاکومنٹس سیم ہی ہوتے ہیں صرف ہم دو تین چیزیں جو ہوتی ہیں جن کو ہم اوپر ہم زور دیتے ہیں نمبر ون تو یہ ایک تو ہم پیڈ ہوتل لگاتے ہیں جو ہوتل ہوتا ہے وہ ہمارے کارڈ کی ڈیٹیل اس کے اوپر ہوتی ہے وہ پیڈ ہوتا ہے جب بھی اس کو چیک کریں تو آن لائن آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے اس کی کنفرمیشن نمبر جو ہوتا ہے وہ شو ہو رہا ہوتا ہے بتا رہا ہوتا ہے جن کا ہوتل جو ہے وہ ہمارے پاس پیڈ ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم جو کور لیٹر ہوتا ہے اس کے لئے کافی امپروومنٹ کرتے ہیں اس میں ان کو پراپر بتاتے ہیں ہماری ٹائز پاکستان کے ساتھ کیسے ہیں اور ہم کیوں واپس آئیں گے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ویڈا رفیوز ہونے کی سب سے بڑی ریزن یہی ہوتی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں آپ ہماری کنٹری میں رہ جائیں گے واپس نہیں جائیں گے نمبر تھرد ٹریول پلین لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ ٹریول پلین سے ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے ہم ان کی کنٹری کے بارے میں کیا سرچوٹ کیا ہے اور آپ نے کہاں کہاں پر جانا ہے اور آپ نے کوئی تھوڑا سکوپر ورک آٹ بھی کیا ہے یا سیمپل آپ نے اپلائی کر دی ہے اس کے علاوہ ان کے فارمز میں جو شروع میں ہم فارم فیل کرتے ہیں اس میں کچھ ٹرکی سوالات ہوتے ہیں جس میں پوچھتا ہے کیا آپ کے پاس ڈیجرنس پرمٹ ہے کیا آپ کے پاس انٹری ہے اگر آپ ہمارے ملک آئیں گے اور واپس جانے کے لیے آپ کے پاس انٹری ہے تو اس طرح سے کچھ ٹرکی سوال ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ آپ سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ آپ کا کیش کون پے کرے گا آپ کا ہوتل پے کر رہے ہیں آپ کون سے ائرپورٹ کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ سوالوں کے جوابات وہ بہت سوال سمجھ کے دینے ہوتے ہیں کیونکہ انہی سے وہ آپ کا جو ویزا فیسر ہوتا ہے وہ آپ کا دیکھتا ہے کہ آپ کو ویزا گرانٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اب اس کے بعد جو اتھینٹک ڈاکومنٹس آتے ہیں اس میں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس میں تو کہتا ہوں کہ دس لاکھ سے پلس ہو تو بہت زیادہ اچھا ہے آپ کے ویزا لگنے کی چانسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں ہوتل کی بکنگ ایلین کے ٹکل جیسا کہ میں نے یسٹرڈے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے اور اس میں میں نے انہی گلتیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ آپ دو منت کے بعد کی رکھیں میں بھی پہلے ون منت کے بعد کی رکھتا تھا لیکن چونکہ آج کل بہت زیادہ لوگ اس کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس وجہ سے ٹائم بھی زیادہ لگ رہا ہے اور ٹائم زیادہ لگنے کے وجہ سے جب تک آپ کا ویزا پروسیس ہوتا ہے تب تک آپ کا ہوتل یا آپ کا ائرلائن کی ٹکٹ ہے وہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہوتی ہے یا پھر ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے تو اس لئے آپ جو ہے وہ ٹو منت یعنی کہ دو منت کے بعد کر رکھیں تاکہ اگر لیٹ بھی ہوتا ہے اس میں ڈلے بھی ہوتا ہے پروسیسنگ میں تو آپ کا اس کی وجہ سے اپلیکیشن میں کوئی بھی ائرر نہ آئے ایمپلائیمنٹ کا بہت سے لوگوں کو ائرر آتا ہے کہ اپنے ایمپلائیمنٹ کے لئے ڈاکومنٹ دوبارہ لگائیں لگائیں گے ٹیکسٹر لگائیں گے اپنے ایسٹر لگائیں گے تاکہ انہیں بتا سکے آپ خود بزنس کرتے ہیں لیکن اگر آپ جوب کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ جو ہے وہ این او سی ضرور لگائیں گے کمپنی کا اور اگر آپ کے پاس کوئی جوب کا کنٹریکٹ ہے تو وہ بھی ساتھ میں لگائیں اور سیلری سلپیں بھی ساتھ میں لگائیں یہ ساری چیزیں امپروو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو البانیا کا ویزا ضرور مل جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت چند ایک کنٹریز ایسی ہیں جو پاکستانیوں کو ویزے دے لی ہیں ان میں البانیا کا شمار بھی ہوتا ہے بڑا ویزا ہے جب آپ کو البانیا کا ویزا مل جائے تو اس کے ساتھ آپ دو تین ویزے اور لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو نارمالی تو آج کل یہ بہت کم ٹائم دے رہے ہیں جو آج ویزا پروڈ ہوا ہے تو اس کا جو ٹائم میں سٹارٹ ہونا ہے اس کا وہ اس مارچ کی انڈ پہ ہے 30 مارچ سے انہوں نے جو ہے وہ اپرل اپرل تاکہ جو ہے وہ ویزا دیا اپرل کے شروع کے ڈیر سے پانچ یا دس ڈیر تاکہ انہوں نے اس کو ویزا پروڈ کیا ہے تو اس دروان میں جانا لازمی ہے باقی جو طریقہ کار ہے جانے کا ہے آپ نے جانا کیسے ہے یہاں سے ٹریولنگ کیسے کرنی ہے وہاں پہ ائرپورٹ کیسے کلیگر کرنا ہے اس کے بارے میں میں نے آر اری جو ہے وہ ویڈیو بنا رکھی ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اپنا ویزا اپلائی کرنے میں وہ سب سے پہلے ہمیں ڈاکومنٹس اپنے سینڈ کریں ویڈس ایپ کے اوپر آپ نے ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگر کوئی مزید ڈاکومنٹس چاہیے ہوئے تو آپ کو بتائیں گے اگر آپ کا ویزا لگنے کی چانسز ہوئے تو ہی ہم پروسیس کریں گے یا در وائد ہم آپ کو کہیں گے کہ یہ چیزیں آپ امپروو کریں اس کے بعد ہم آپ کا ویزا ضرور اپلائی کر دیں گے مجھے آپ نے اپنے دعاوں میں یاد رکھنا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کر دینا ہے انشاءاللہ کالے کے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ